بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام عبداللہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن کیس سے میرا یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو تھوڑا سا میرے زبان میں لڑکراہت ہے اس کی وجہ ہے کہ زبان میں تھوڑا سی چالے پڑے ہوئے ہیں میرے خیال گرمی بھی ہو زیادہ ہوگی یہ میدے میں سواجہ سے شاید تو آج ہمارے پاس دو ٹاپک ہیں ایک ٹاپک پہلا جو ٹاپک ہے وہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ سعودیہ میں این او سی کے مطلق تھوڑی سی وضاحت کریں اور دوسرے نمبر پہ میں آج جو وضاحت کرنا چاہوں گا وہ ہے مدد یہ دونوں موضوع اہم ہیں بہت زیادہ بھائی اس بارے سے واقف نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ اس بارے میں ایک ویڈیو کے ذریعے آپ کو اگاہ کروں سب سے پہلے بتاتے ہیں این او سی بولتے ہیں میرا بھائی نو اوجیکشن سائٹیفکیٹ عربی میں بولتے ہیں مخالصہ تو جب ہم اپنی کمپنی کو چھوڑ کے نئی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں یا کسی دوسری کمپنی میں جاتے ہیں تو میرا بھائی ہماری نئی کمپنی بھی اس کی ریکوئرمنٹ کر سکتی ہے اگر وہ نہ بھی کرے تو ہمارے لیے یہ پیپر نہائی ضروری ہے اس پیپر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ جو ہماری موجودہ کمپنی ہوگی گل کو وہ ہمارے خلاف کیس کرنا چاہتی ہے تو ہمارے پاس اگر یہ سٹارٹیفیکیٹ موجود ہے یہ پیپر موجود ہے جسے مخالصہ بولتے ہیں یہ جسے انو سی بول لیجئے اگر یہ پیپر ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہماری کمپنی ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی اتراز کوئی کیس فائل نہیں کر سکتی جسٹ آپ نے اپنا انو سی پیپر دکھانا ہے جہاں پہ بھی آپ کو مدلو کیا جائے تو وہ کیس اسی وقت سارج کر دیا جائے گا وہ کیس کی اہمیت ختم ہو جائے گی تو یہ آپ کے لئے ضروری ہے کہ جب بھی آپ کمپنی چھوڑیں تو ڈیمانڈ کیا کریں کہ مجھے اینو سی جاری کریں نو اگجیکشن سٹارٹیفیکٹ جاری کریں لازمی طور پر مخالصہ جی سے بولتے ہیں کہ مجھے اس پیپر لازمی نے مخالصے کا تاکہ میں آپ کی کمپنی سے جا سکوں اور اپنی تینشن فری ہو سکوں یہ تو بات ہوگی اینو سی کی مطلق اس میں اور بھی بہت ساتھ فائد ہیں اور اس میں میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ جو کمپنیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم آپ کے اینڈ آو سروس جو حقوق ہیں وہ نہیں دیتی تو میرا بھائی آپ پریشان نہ ہوں حقوق کے مطلق آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا حقوق کے مطلق گورنمنٹ بہت سخت ہے جتنے بھی سال آپ میں گزارے ہیں کمپنی میں یہ آپ کے حقوق محفوظ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے جیسے ہی آپ کا ٹرانسفر مکمل ہو آپ اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتے ہیں مکتب محمل میں کیس کے ذریعے پہلی یا دوسری ہیرنگ سے ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ کے حقوق ادا کرنے لازمی ہے کمپنی کے کمپنی ایک بات تو یہ ہوگی اب آتے ہیں دوسرے جو مین ٹاپک ہے ہمارا مدد کے مطلق میں اس کا لنک جو فرس کمنٹ بھائی پوچھے گا میں اس کے جواب میں اس کا لنک بھی سینڈ کر دوں گا تاکہ آپ دیکھ سکے میرا بھائی یہ بہت ہی ضروری ہے اس میں آپ کی ریجیسٹریشن اگر آپ مدد میں ریجیسٹریشن نہیں کرتے میرا بھائی تو آپ یاد رکھیں کہ ہم کمپنیاں والے جو ہیں یہ آپ کے نام سے فرضی ریجیسٹریشن وہاں پہ کریں گے اور وہاں پہ فرضی نمبر دے دیں گے جو کمپنی کا نمبر ہوگا دراصل تو اس حوالے سے پھر ہوگا کیا پھر کب کل کو جب آپ کی دو یا تین سیلی شارٹ ہم کرتے ہیں کمپنی خدا رخواستہ آپ کو سیلی نہیں بے کرتی دو یا تین سیلی تو آپ کو میسج آئے گا مدد کی طرف سے کہ آپ کمپنی کے اگینس کیا ایکشن لینے چاہتے ہیں کمپنی نے آپ کو دو ماہ کی سیلی نہیں دی تین ماہ کی سیلی نہیں دی تو ہم وہاں پہ لکھ دیں گے کہ ہم اپنی کمپنی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینے جاتے ہیں ہم راضی ہیں اس کمپنی سے ٹھیک ہے اگر اکاؤنٹ آپ کے نام سے ریجسٹر ہوگا تو کمپنی والے جب فرضی اکاؤنٹ بنانے کی کوشش کریں گے تو نہیں بن پائے گا تو اس سے آپ کا بہت فائدہ ہے اور کل کو آپ کا سیلی کا جو بھی ایشو ہوگا وہ فالی طور پر اس پہ حل ہوگا لیکن اس پہ آپ کا اکاؤنٹ ہوگا تو پھر برائے راست میسج آپ کی در پائے گا آپ جیسے اس لنک کو اوپن کریں گے آپ نے اس پہ فالو کرنا ہے اس پہ پھر آپ ایکشن لے سکتے ہیں کہ میں اس کمپنی سے ٹرانسور چاہتا ہوں تو وہ پھر وہاں پہ آن لائن ہی سمیٹ کر دیں گے کیوا کی طرح کر دیں گے ادھر سے ٹرانسور ہو جائے گا کیوا کی طرف چلا جائے گا اور کیوا سے پھر آپ ٹرانسور کریں گے تو نہ تو نائنٹی دیس کا پیریڈ آئے گا نہ ہی کوئی اس طرح کا پینڈنگ بار کرنڈی بلائر آئے گا بلکہ ڈائریکٹلی ٹرانسور ہو جائے گا یعنی اگر آپ کی کمپنی تین ماہ کی سیلی آپ کو روکتی ہے تو آپ کو کمپنی سے کسی قسم کی پرمیشن کی ضرورت نہیں رہ جائے گی جس آپ نے اپنے میسیج کو فالو کرنا ہے جو آپ کو مدد کی طرف سے آئے گا آپ نے فالو کرتے ہوئے اپنے جو سیپ میں مکمل کرنے کے بعد آپ نے سمیٹ کر دینے ہے کہ میں اس کمپنی سے ٹرانسور چاہتا ہوں یہ سہلی برحال آپ کا حق رہے گا پھر بھی لیکن ٹرانسور بھی آپ کو مل جائے گا ایک بات تو واضح ہوگی اس لیے مدد میں آپ لوگ لازمی طور پر ریجیسٹریشن کریں ریجیسٹریشن کا طریقہ سیمپل ہے آپ کے ٹھیکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی بڑی چیزیں وہ نہیں مانگ رہے ساری وہیں چیزیں آپ کا ہی مل ہے پاسورڈ ہے آپ کا ایک آمہ نمبر وغیرہ یہ چیزیں ہیں آپ کے اپشر پر ایک وڑ آئے گا وان ٹیم پاسورڈ آپ نے وہ انٹر کر دینا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے ریجیسٹریشن کا تو لازمی طور پر آپ نے اس پر ریجیسٹریشن کرنی ہے معاملات درستگی کی طرف تاکہ جائیں اب آپ کو انجان رہ کے سعودیہ میں عمر نہیں گزارنی سعودیہ ٹوٹلی بدل چکا ہے ٹوٹلی سسٹم ڈیجیڈل پر جا رہا ہے میرا بھائی آپ نے بہت دیارہ احتیاط کرنی ہے میں آپ جانتے ہیں جیسے بھی جو بھی ٹوپک ہو اس پر ویڈیو اس طرح بناتے ہیں کہ ہر بندہ سمجھ سکے اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ نہیں سمجھتا تو اس کو چاہیے کہ اپنے کسی دوست کی مدد لے لیں ہر شکے پر ہر رہش پر ایک آدمی ایسا بوجود ہوتا ہے جو تھوڑی بہت انفرمیشن رکھتا ہے تو آپ اسے میری ویڈیو دکھا دیا کریں تاکہ وہ آپ کو سمجھا سکیں جو بات میں نہ مطلب explain کر سکا یا اچھے طریقے سے guide نہ کر سکا وہ آپ کو بتا دے گا کہ بھائی عبداللہ بھائی یہ کہہ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پر عمل بھی کیا کریں نہ کہ صرف ہماری باتیں سننے کے بعد آپ جو ہے بہت زیادہ بھائی بولتے ہیں بھائی میں نئی کمپنی میں آگیا حروب ہو گیا تو بھائی نئی کمپنی میں کیوں آئے جب آپ کا transfer complete نہیں ہوا بھائی وہ کمپنی اس نے بول دیا اس نے کہا دیا تو میرے بھائی میری بات دوں گا آپ کو اسی وقت فیدہ ہوگا جب آپ اس پر سو پیزت عمل کریں گے تو پھر ہی آپ کو اس کا benefit مل سکتا ہے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا باقی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اب میں ایک accept کو لے کے ویڈیوز بنا رہے ہیں انشاءاللہ جلدی ان سارے معاملات کو ہم کور کر لیں گے بہت بہت شکریہ